اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا جیک ٹیک سلائی مشین کی آئل لبریکیشن کے بارے میں کہ اگر مشین آپ کی آئل اوپر نہیں کرتی نہیں اٹھاتی تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے مشین آن کرنی آن کرنے کے بعد اس کو چلانا چلا کے دیکھیں کہ آئل اوپر آ رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں مشین چل رہی ہے لیکن آئل جو ہے وہ اس کے آئل گلاس سے شو نہیں ہو رہا اس کا جو اوپر پریشر ہوتا ہے وہ نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کا پامپ خراب ہے یا پائپ خراب ہے یا اس کی منشفٹ بند ہے کیا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کا جو آئل ہے وہ ٹینک میں پورا ہے یہ دیکھیں یہ لوک آپشن آتا ہے یہ ہائی گاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا آئل پورا ہے تو پھر آپ پامپ چیک کریں کہ پامپ ٹوٹا تو نہیں ہوا اگر پامپ ٹیک ہے تو پھر آئل ٹی دیکھیں آئل ٹی لگی ہوئی ہے پائپ لگے ہوئے ہیں سارے تو یہ آپ نے بالکل تسلی کے ساتھ چیک کرنا ہے اس کے بعد اس کی بیک ویٹ کھولیں کھولنے کے بعد جو ہے وہ پھر ہی پتا چلے گا کہ آئل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بعض کا تو ایسے ہوتا ہے کہ جو پائپ ہے وہ اترہ ہوا ہوتا ہے یا پائپ ڈیمج ہو جاتا ہے یہاں پامپ کا جو فین ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس کو تو یہ دیکھیں چیک کریں یہ پائپ جو ہے وہ سامنے بش کے اندر لگا ہوتا لیکن یہ ہے کہ یہ پائپ جو ہے وہ وہاں سے اترا بعض سکات یہ پائپ جو ہے وہ misplace ہو جاتا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے پائپ اترا ہے لیکن پھر ہم بھی ہم اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں کہ آئل اس کا پامپ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا پامپ تیل اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا دیکھیں یہ مشین چلائی ہے پامپ آ رہا ہے تیل لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے جو مجھے نظر آگیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا تو یہ میں نے پائپ جو ہے وہ اپنا بوش میں لگایا ہے لیکن لگانے کے بعد اب اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کی فٹنگ کر لینی ہے اور پلیٹ پہ ایک یا دو سکریو آپ نے لگا لینے ہے کہ آئل جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو چلیں اب اس کو لگا کے تو چیک کرتے ہیں اس کا مسئلہ جو تھا وہ کان تک ہا لوا ہے یا ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ مشین چلاتے ہیں چلا کے دیکھیں یہ چیک کریں یہ فل مشین میں سپیڈ سے چلا رہا ہوں لیکن آئل جو ہے وہ بہت کام آ رہا ہے بہت سلو سلو آ رہا ہے اس میں اب دو فالٹ ہو سکتے ہیں ایک فالٹ تو اس کی جو شافٹ ہے اس میں کچھ رہا ہو سکتا ہے جو مین شاہڑ ہے اور دوسرا فالٹ جو ہے وہ پائپ کا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ چلا کے چیک کرتے ہیں دیکھیں پیچھے سے جو تیل ہے وہ تو ٹھیک آ رہا ہے مگر اوپر جو ہے وہ پورا نہیں آ رہا تو اس کا پائپ جو ہے وہ نکال کے دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پائپ دیمج ہو جاتا ہے دیمج بھی ہوتا ہے اور ساتھ اس کے سراغ ہوئی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہول ہوتے ہیں اس کی ویسے آئل جو ہے وہ اوپر کم آتا ہے رستے میں ہی رہ جاتا ہے تو یہ دیکھیں پائپ جو ہے نیو لیا ہے میں نے تو آپ میرے ساتھ کنیکٹک میں رہیے گا اور میں آپ کو دکھاتا رہ ہوں گا کہ اس میں کیا کیا مسئلہ یہ دیکھیں یہ سراغ میں نے آپ کو دکھا دیئے یہ سراغ کی وجہ سے آئل کم آ رہا تھا تو اس کا جو ہے اپنا خول ہے وہ آپ اس میں پہلے پائپ راکے دیکھ لیں کہ پائپ جسٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن یہ تھوڑا سا ہم اٹھا ہے لگانے سے پہلے آپ نے اس سائز کا اس کو کر لینا ہے اس کو گرینڈ کرنے کے بعد اب اس کی ہم فٹنگ کریں گے یہ گرینڈ اتنے ہی کرنا جتنا پہلے پائپ ہوا تھا یہ دیکھیں میں گرینڈ کر رہا ہوں کہ بعد میں ہم سائز میں تقریباً ہو گیا یہ اس کے بعد آپ اس کو ہوا سے پھونک مار کے چیک کر سکتے ہیں کہ پائپ اوپن ہے ٹھیک ہے بعض کا پائپ میں کچھرا بھی آ جاتا ہے تو جیسے آپ نے پائپ کو نکالنا ہے ایسے ہی آپ نے پائپ کی فٹنگ کرنی ہے تو پائپ کی فٹنگ جو ہے وہ انتہائی آسان ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اوپر سے پائپ جو ہے وہ آئل ٹی میں ہی لگانا ہے یہ مسنا ہو اچھے سے اس کی فٹنگ کرنی ہے اور آپ چلا کے چیک کرتے ہیں کہ آئل آ رہا ہے یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ اس کی سپی دیز ہوئی تو پھر آئل اوپر بھی ٹھیک آئے گا مگر چلا کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں ہی مسئلہ ہے یا مین شافٹ میں مسئلہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں چلا کے چیک کرتے ہیں آہ اب جو ہے اس کی فٹنگ کر دی ہے فٹنگ کرنے کے بعد اب اس کے پلیٹ جو پیچ ہیں وہ ٹائٹ کرنے ہیں تھوڑے سے کرنے ہیں پہلے دو تین کر لیں تاکہ بعد میں دوبارہ کھول نہیں پڑے آپ کو تو مشکل نہ ہو اب مشین چلائی آئون کی ہے تو دیکھیں مشین کی جو آئل لبریکیشن ہے وہ بالکل پورے پریشر کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے بعد آپ مشین کا ساؤنڈ چیک کر لیں مشین کا ساؤنڈ بھی پرفیکٹ ہو گیا ہے اور بہترین قسم کی اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہو گئی ہے اس کی مین شافٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو آسانی سے مل سکے اللہ حافظ